ہائیلو دوستو نمسکار شواغت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کے اس ویڈیو میں دوستو آج کا جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے گھر میں ککنگ گیس ہے دوستو آپ کے اگر گیس سے کھانا بنتا ہے گیس آپ کے گھر میں ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی جروری ہے آپ کے لیے کیونکہ اگر یہ نالج آپ کے پاس نہیں رہے گی دک جاتا ہے تو کئی بہت سارے لوگ گھائل ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کے گھر میں ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹے گی آپ اگر اس کا نالج رکھیں گے کہ جو سیلینڈر کیسے پھڑ جاتا ہے کیا سمسچہ ہوتی ہے یعنی کی تو ہم آج آپ کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کوئی بھی گیس سیلینڈر جب بھی آپ گیس لینے جائیں تو وہاں پر گیس کی جو سیلینڈر کی سیلینڈر کی سیلینڈر ہے اس کو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ گیس سیلینڈر جو ہے سیلینڈر ہو چکا ہے یا پھر نہیں ہو چکا چکی دوستو کیا ہوتا ہے کہ کمپنیاں جو ہے جتنے بھی گیس سیلینڈر دیتی ہیں تو یہ جب گراہک یعنی کی کسٹمر کو ہی نہیں پتہ ہوتا کس کی سیلینڈر کیا ہے تو کمپنیاں جو ہاں نہیں چاہتی ہیں کہ کسی گئے سیلنڈر کو اسپاریڈیٹ سے پہلے یعنی اسپاریڈیٹ کے بعد بھی وہ چینج نہیں کرتی ہیں لیکن اگر کسٹومر جو ہاں جاگرک ہوگا تو نیشچی تھی وہ ایسے گئے سیلنڈر کو نہیں لیں گے جو اسپاریڈیٹ یعنی اسپار ہو چکے ہوں گے تو نیشچی تھی ایسے اگر سب ہی لوگ کرنے آلگیں تو کسی کو بھی جو ہے اسپاریڈیٹ کے بعد کا جو گائے سیلنڈر ہے یا نہیں ملے گا اور آپ کو جو ہے کبھی بھی ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوگی کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی سیلنڈر نہیں پھٹے گا اور آپ کے پورا پریوار جو ہمیشہ سرکت رہے گا تو دوستو اس ویڈیو کو آن تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو پلیج لائک جرور کر دیجئے گا کوئی بھی گائے سیلنڈر پھٹنے کے دو ہی کاران مکھ روپ سے ہوتے ہیں دوستو نمبر ایک کاران جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ گائے سیلنڈر جب اوور ہیٹنگ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے تب جو ہے اسے پھٹنے کا چانس ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے زیادہ تر جو گائے سیلنڈر بسپھوٹ ہوتے ہیں آپ نے جو بھی گھٹنائیں دیکھی ہوں گی یا سننی ہوں گی تو آپ نے جرور سنا ہوگا بعد میں جب جانچ ہوتی ہے پتا چلتا ہے کہ گائے سیلنڈر جو ہے اسپائری ڈیٹ کے بعد بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو جہاں تر جو ہے گائے سیلنڈر وہی پھٹتے ہیں جو اسپائری ڈیٹ کے بعد بھی یوز ہوتے ہیں اور جو کہ کافی ویک ہو جاتے ہیں اور اسے جو ہے پھٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوستو آپ نے اکثر گائے سیلنڈر کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں مطلب گائے سیلنڈر کے اوپر آپ کو ایک لکھا ہوا دیکھتا ہے کہیں دی جیرو سکس لکھا ہوتا ہے کہیں بی تھرٹین لکھا ہے تو کہیں جو ہے سی تھرٹین کہیں یہ تھرٹین کہیں دی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کسی کا جو ہے مطلب آپ کو سمجھنا ہے یہی جو ہے گیس کی ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے آپ کو یہ پوری طرح سمجھ لینا ہے کہ اس کو جو ہے یہ بی سی ڈی کا کیا مطلب ہے اور جو ہے جو اس میں تھرٹین ٹویل یا پندرہ سولہ بھی سٹھارہ جو بھی لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی گئے سیلنڈر کے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے جیسے مان لیجی کہ وہاں پر آپ کو لکھا دکھ رہا ہے یہ تھرٹین یا پھر آپ کو وہاں پر دکھا مان لیجی یہ تھرٹین لکھا دکھ رہا ہے تو یہ تھرٹین کا کیا مطلب اے بی سی ڈی کا کیا مطلب جیسے دوستوں یہ تھرٹین لکھا ہے تھرٹین کا مطلب ہے کہ سن تھارٹین یعنی دو ہزار تیرہ اگر چودہ لکھا ہے تو سن دو ہزار چودہ پندرہ لکھا ہے تو سن دو ہزار پندرہ اس کا مطلب یہ ہوا لیکن جو اے بی سی ڈی لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے کا مطلب ہوتا ہے کہ جنوری سے مارچ تک یہ لکھا جاتا ہے اگر اے لکھا ہے مالی یہ یہ 2013 یعنی اے تھارٹین لکھا ہے تو یعنی کہ یہ گئی سرینڈر جو ہے 2013 میں اکسپائر ہوگا لیکن اے کا مطلب ہوگا کہ جنوری فروری مارچ یعنی مارچ مارچ کے اندر یعنی جنوری فروری مارچ تک ہی اس گیس سیلنڈر کا جو اکسپائری ڈیٹ ہے وہ مارچ 2013 میں اکسپائر ہو جائے گا یعنی کہ اے کا مطلب ہوگا جنوری سے لے کر مارچ تک اور وی کا مطلب ہوتا ہے اپرائی سے لے کر جون تک سی کا مطلب ہوتا ہے جولائی سے ستمبر تک یعنی دی کا مطلب ہوتا ہے اکٹوبر سے دسمبر کریں یعنی ہر تین مہینے یعنی ایک کا مطلب ہوگا سال کا پہلا تیسرا دن یعنی پہلی تیماہی بی کا مطلب دوسری تیماہی تی کا مطلب تیسری تیماہی اور دی کا مطلب ہوگا چوتھی تیماہی تو دوستو آپ کو جب مالی جیگہ سیلنڈر پر لکھا ہے بی تیرہ یعنی بی کا مطلب ہوتا ہے اپریل سے لے کر جوس تک یعنی کہ یہ گیس سیلنڈر جو ہے جون دوہزار تیرہ میں ایکسپائر ہو جائے گا تو اسی پرکار سے جیسے یہاں پر دیکھئے لکھا ہوا ہے سی تھارٹین یعنی کہ سی کا مطلب ہوتا ہے جولائی سے لے کر سیتمبر تک یعنی سیتمبر دوہزار تیرہ میں یہ گیس سیلنڈر ایکسپائر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اسے نہیں ایج کرنا ہے اگر آپ گیس ایجنسی پر جاتے ہیں اور آپ وہاں پر گیس سیلنڈر کی ایکسپائر ڈیٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ گیس سیلنڈر کا ایکسپائر ڈیٹ سے پار ہو جا چکا ہے یعنی ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ بلکل بھی اس گیس سیلنڈر کو نہ لیں اگر آپ اس گیس سیلنڈر کو نہیں لیں گے تو اس پرکار سے جو آپ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گیس سیلنڈر ایکسپائر ڈیٹ کے بعد بھی یوج ہوتے رہتے ہیں تو کمپنیاں جو کاف ہلا پروہ ہی کرتی ہیں کاران اس کا یہی ہے کہ جوہیں گرہاک جو ہوتے ہیں جاہ کہہ روک نہ ہونے کے کاران ہی جوہے ایسپاریس پیوٹڈیٹ کی بعد بھی یہ گئی سیلینڈر جوہے کمپنیاں چینج نہ ہی کرتی ہیں تو اگر آپ گئی سیلینڈر نہ ہی لیں گے اور ایسپاریس ڈیٹ کے بعد اسdevالا گئی سیلینڈر نہ ہی لیں گے تو کیا ہوگا کہ گئی سیلینڈر جوہے ایکسپائی ڈیٹ کے بعد آنا دھیر دھیرے بند ہو جائے گا